ہندوستان کے اندر تمہیں نے سنایا اللہ غلط ہو تو ٹھیک تھے اچھا کرے گلت ہو تو مہا مسلمانوں نے کھنلم کھنلا ربا کا کاروارش ہو گیا بیاشیہ کھنلم کھنلا یعنی کوئی بہانہ بھی نہیں آپ دس روپیہ کا بیس روپیہ دینے کا ایک روپیہ کا حرم یعنی پانچ روپیہ دینے کا اس کے بعد جب یہ گناہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے گناہ کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس کام کو نہیں چھوڑو گے اس حوت کو تو تمہارے ساتھ میری لڑائی کا چیلنج ہے کون کے طرح ہے کیسا پا رہا رک جاؤ اور اگر نہیں رکو کرنے ہی ہے تو فازنو سن لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے چیلنج ہے اب جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے تو تم اور ہم کیا بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں بچ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے مکانات بھی رہ جائیں گے تو ہو جائیں گے یہ تُو نے جو ہے غلط طریقے سے پیسہ کما کر اور اللہ جلے شان ہوگی رہا فروانی کر کر جو یہ ملبا لگایا ہے فرما یہ ملبا تو اوپر رہے گا تُو نیچے جائے گا ہاں جائے گا نیچے جائے گا اللہ یا ساکن القصر محل اللہ شدد فرما ان غریبی تراؤ لہو ملک ینادی کل لہاں ہر ایک دن فریصہ تمہارے کان میں آواز دیتا ہے لیکن آوے تُو نے تمہارے کان میں کان تو بہرے ہو گئے ہیں لہو ملک ینادی کل موت کیا لدول الموت جو پیدا ہوا مرنے کے لئے اور جو بنا وہ بگڑنے کے لئے لدول الموت جو بھی پیدا ہوا مرنے کے لئے اور بمنوں جو بنا وہ خراب ہوا گئے لدول الموت اور پھر کہہ دیا کہ سم مر جانا اللہ بیٹ التراب آخری ہماری دہیں آخری آرام گا بٹی کا گھر ہوگا نہ ملال جائیں کبر کی گھر میں پھر آگے اس کی بات پھر اللہ برزق میں کیا ہونے والا ہے اللہ تراج ہنتا ہے اس لئے میرے عزیز دوست سوچو سمجھو خوف پیدا کرو کھانے میں پینے میں بلنے میں گناہوں کے اندر رات کو دیر کے اندر ہم درویت بغیرہ پڑھ کے اللہ کی رسول کو خوش کر سکتے ہیں اللہ کا رسول شفاہ کرتا ہے لیکن یہاں تو اور گھٹا ماملہ ہو گیا کہ ہم تو اللہ کی رسول کو ناراض کر کے بیس ہوتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کی اوپر جو ہے کتنا صدمہ ہوگا اللہ تعطیق اتفاق اسمان اللہ علیہ و حمدی اسمان اللہ علیہ و حمدی اللہ علیہ و حمدی